قوم نے سوکے کاملا بگئے نا قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے میری عمر مدینہ دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی عمر مدینہ دے ٹبیاں دی تصویر ہی بنا دی رہ گئی وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ السلام کی شان میں روکا دیکھو حضرت جی گائیں کا پشاہ پینے والے وہ لوگ ہیں حضرت جی بیدوی والی بات تو رکھو پیچھے میں تو کہتا ہوں گائیں کا پشاہ پینے والو تمہارا تو مو اس لائک ہی نہیں کہ تمہارے مو اسے وہ نام لیا جائے بیدوی علی بات تو ایک دفعہ رکھونا سائیڈ پہ کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا ہزار بار بشوہیم دخنزہ ملش کو غلاب وہ کہتے ہیں ملشک تے غلاونا بھی مو تو ہو کیا پھر بھی تیرا مو اس لائک نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے مو یہ پشاہ پینے والا مو وہ مو جس مو میں گائیں کا پشاہ پ جائے یہ اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی ساتھ رضی کی کال نہ آتی کوئی رضا ساکر صاحب کا بیان نہ آتا کوئی بھی رضا ساکر صاحب کا بیان نہ ہوتا امت اتنی بیدار ہوتی امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا بغیر بلائے ساری کی امت ساری امت بادر پر کھڑی ہوتی تاڑی جرت کے میں ہوں ساڑی نبی دخلا بولن ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوہ تسی پشاہ پیر نہ لے اوہ گندو تمہارا تو موہ سلائک نہیں کہ اس موہ سے تنا سونا نام دیا جا سکیے تمہارے نبی کی بیعت بھی کرو گے لیکن ان کو پتا ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوا ہے یہ گانے ہمارے سنتے ہیں یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے اب حضور کی امت کے نوجوان اب وہ بکر کی نقل نہیں کرتے اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں چلتے امت کو ذل فکار بھول گئی امت کو ساد بن ابی وقاس کا تیر کمان بھول گیا امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی اب امت پف بناتی ہے امت نے داری رکھنی چھوڑ دی امت نے اپنے اکابرین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا امت تو نبی کی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نقل ہمارے اکٹروں کی کرتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے اکٹروں کے پیچھے ہے امت تو محمد کی ہے لیکن لباس ہمارے اکٹروں والا پہنتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نقل وہ ہمارے اکٹروں کی کرتے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پر رواج ہمارے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوٹ چکی ہے اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ ٹیٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں تو پھر کرو جو کہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ ہوتی غیرت ایمانی حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی یہ اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کر آئے وہاں ان سے کوئی امید نہیں حالا ہونا چاہیے تھا بائی کاٹ ہوتا بڑا بائی کاٹ ہوتا ختم کٹا ختم بس این کچھ بھی نہیں ایک قراردار شپیس کی گئی اس کو منظور کر دیا گیا نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا وہ پشاپ پینے والا موں جو گائیں کا پشاپ پینے وہ ہمارے نبی کو بتے کریں گے لیکن ان کو پتا ہے اب ان کو پتا ہے ان میں تارک بن زیاد کوئی بھی نہیں سارے منڈے ہیں داڑیاں اتری ہیں سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ اب محمد کو خوش نہیں کرتے یہ اب ابو بکر کی نقل نہیں کرتے اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے چیرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چیرے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے لباس اس طرح کی ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا چیرہ مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا ان کو پتہ کاکا جی اس لیے تو وہ یہاں تک آ گئے اس لیے تو وہ یہاں تک آ گئے لیکن امت کے تھے وے میری عمر مدین نے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی جس نے لکھا میں اس کی محبت پر کوئی شاکہ نہیں کر رہا پتہ کس نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے تھدیاں برس رہی ہیں کوئی بات ہی نہیں میں تیری بکریاں اپا مانگی میں چاہ رہا حلیمہ مہنو نار رکھل ہے اوہ تُو حلیمہ دے نالی رہنا چاہنا ہے دیکھ وہاں کیا ہو گیا کوئی ہوش میں آؤ میں تھوڑا سا کوئی تھوڑے سے ہوش کے نہ ہوں لو تو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا تیری بکریاں اپا مانگی میں چارا اوہ چارا چھڑ وہ تلوار اٹھا وہ تلوار اٹھا وہ کردار مضبوط کر اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا فیصلہ کر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا تاجدار ختم نبوت من سبب نبیشن مان سبب نبیشن خاندی علی جی کو تھوڑے ہوش کے نہ ہوں میری عمر مدینہ دے ٹبے ہیں دی تصویر بناندے ہوں گزر کے جس نے لکھا میں اس پہ کوئی نہیں تھوڑا گیا ہو یار تمہیں صرف مدینہ پا کے ٹبے یاد رہ گئے تمہیں اہد نہیں یاد رہی تمہیں بدر بھول گئی تمہیں ہنین بھول گئی تمہیں تبوک بھول گئی بڑا سستہ سودا کرنے لگے ہو تو یا حضور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ اس طرح کے حملے اور امت بیٹھ کے لگی میری عمر مدینہ دے ٹبے ہان دی تصویر بنا تو تصویر ہی بناندہ رہا ہے مدینہ دے ٹبے ہان دی وہ گائیں کا پشاہ پینے والے وہ ہمارے محبوب پہ بھولکیں گے وہ بندر پوجنے والے وہ سام پوجنے والے وہ گائیں کا پشاہ پینے والے اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے لیکن ان کو پتا ہے حضرت جی اب ان کو پتا ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے کلچل ہمارا سٹائل ہمارا ڈیزائن ہمارا طریقہ ہمارا شادیاں ہمارے طریقے پہ سب کچھ ہمارا ہے ان کو پتا ہے کیونکہ پتا نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب پینسڑ کی جنگ میں وہ نکام ہوئے شک استفاش ہوئی ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ جل کے لاؤر کرنا نہیں کر سکے تو سنائے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے اب جنگ ٹیکنولوجی کی ہوگی اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنولوجی کی اور پھر کیا ہوگا پھر سارا کچھ ہی تباہ ہوگیا ہماری بیٹی انہیں ڈوبٹے لینے چھوڑ دی ہماری بیٹی انہیں چادریں لینے چھوڑ دی ہماری بیٹی انہیں سر ڈھاپنے چھوڑ دی فیشن کا راج آیا دیکھو حضرت ہم تو کمزور ہیں نہیں ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نہیں کیا لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سعودیہ قطر دبائے ان کا مکمل بائی کاٹ کرتے ہو اے تسی 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 میں بس وقت ہوگیا آخری بات شعبہ علیہ وسلم لیکن میاں صاحب نے سو سال پہلے کہہ دیا آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے بیٹھ ساؤں گے شہر مدینہ وہ ہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے بات تو دور کی بات وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو قدر نبی یہ صعب ہے ان کو پتا ہے یہ سارے اللہ الاہ اللہ اندروں ہی ساٹینے باروں ہی ساٹینے پتا ہے ان scope ان کو پتا ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے ان کو پتا ہے سارا کچھ ان کو پتا ہے ہم چودانگز کیسے طرح مناتے ہیں ان کو پتا ہے ہم بارے ربیل اول کی اس طرح کیا ان کے گانے نہیں لگتے چودہ گزب کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے کیا بارہ ربیل اول کیا ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے ان کو پتہ ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی زارہ کوری زارہ یہ حضرت سیدونہ زہد رضی اللہ تعالی یہ حرم سے گرفتار ہوئے کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے اس لیے ہمیں نے حضرت زہد کو وہاں شہید نہیں کیا باہر لے آئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی ابھی اپنے ایمان نہیں قبول کیا تھا فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار حضرت زہد کی گرتن پہ رکھی اور کہتے ہیں زہد چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں یہ نہیں کہ بات کا جواب سعید دے گا تو چھوڑ دوں گا چھوڑنا کوئی نہیں اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں دشمنی صرف یہی ہے کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے تجھ سے کوئی ذاتی صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے تھوڑی سی حرکت آئے گی تری گردن کٹ جائے تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہے تو تو سوچ سکتا ہے کہ تُو مدینہ پاک ہوتا اور تیری تلوار کے نیچے میں تیرے محبوب ہوتے ہیں میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے ہیں حضرت جی وقت آخر ہے لیکن غیرت ایمانی دیکھو عشق دیکھو ابو سفیان کو آگے سے کہتا ہوں ابو سفیان تُو نے بہت بڑی بات کر دی تُو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں تُو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری زگوں میں خون کا آخری کرتلہ گردش کر رہا ہے یہ ناممکن ہے لیکن سن تُو یہ بات کر رہا ہے ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چُب جائے ہم تو یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتے آئے لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بات چاہ دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے میں نے بڑے بڑے جناب سپاہ سالار دیکھے ہیں ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے اس عبا محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ اکبال سو سال پہلے روکے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گھر میں نہ وہ عشق میں رہیں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خمحظم فیرہ کیونکہ امت حج کل کی کرنڈہی ہے میری عمر مدینہ دلٹے بیاندی تصویر بناندی عمر مدینہ دلٹے عمت مدینہ دلٹے بیاندی تصویر بناندی یورپ محبوب کے خاکے بنا رہے امت مدینہ دلٹے بیاندی تصویر بناندی وہاں پشاپ پینے والے ہمارے محبوب پہ پھونک رہے ہیں امت جناب علیمانو بھئی کہنڈی یہ تیریاں بکریاں نو پا مانگی میں چارہ علیمانو نار رکھ لے میں تو یہی کہا کہ بات ختم کروں گا یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے میں حضر جی دونوں باتوں کے خلدے نہیں بھئی وقت وقت کی ضرورت ہے انہوں نے دریجی بندہ گرمی وے جو سویٹر تے چادر دیاں گلنہ کر دے سونا نہیں لگ دا گرمی جو سویٹر تے چادر دیاں گلنہ کر دا بندہ سونا میں باتوں کے خلاف نہیں ضرورت نہیں اب ان باتوں کی تو مدینہ دیاں ٹیبیاں نہیں تشیرہ بناندے ہیں بھائی کہ دیکھو کیا گیا یورپ نے کارٹن بنا دیئے قرآن پاک کے ورکوں کو کھیڑ کے اس سے ٹائلٹ کر لیا انہوں نے ہوش میں آو یار تھوڑا سا باگے آو تھوڑا سا میں یہی کہہ کے بعد ختم کروں گا یار اب دل مسلم